اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں اسلام علیکم آج ہم پھر کلاس پنجم کا حضور پرانے جارہے ہیں ہم نے پچھلے دنوں عدو میں انصاف کا زیادہ سبق پڑھایا تھا اس کا لاشت کا پریغراف آج ہم پڑھیں گے اور اس کے سوالات بھی آج ہم کریں گے انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے پریغراف کیا کرو پچھلی قوموں میں جو تباہی آئی ہے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کے ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی جبکہ عام لوگوں کے لیے نائی تھی سکت قانون برائے جاتے تھے اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا میں ہرگز اس کی جاز نہیں دوں گا چنانچہ اس خاتون کو قانون شرط کے مطابق صدا دی گئی اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیا گئے تھے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا دوسرے قیدیوں کی طرح انہوں نے بھی رسی سے باندیا گیا تھا رسی طرح کس کے باندھی گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی شدت سے درد کی شدت سے قراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرانے کی آواز کے سن کر بے قرار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیوں سے آپ کی بے قراری نہ دیکھی گئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو کو رسی دیلی کر دی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که تمام قیدیوں کے ساتھ ایک سانس سنک کیا جائے یا تو سبی قیدیوں کی رسی دیلی کر دہ جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کی بھی ہاتھ عباس رضی اللہ تعالی کی رسی بھی کس کے بان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں دیری کر دیں یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا انصاف کرنے کا طریقہ پڑھئے اور سمجھئے جہالت بیلمی نالیت پھریب دوکھا ریاکاری ریاکاری کو مطلب مکاری نقوت کو مطلب اگمن تکبر ہوگی گروہ دلت ہوگی رسوائی باز پرس ہوگی جواب دی انہوں نے اپنی بات مکمل لکھی تھی انہوں نے اپنی گل پوری نہیں تھی کی تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم برمایا ہو ایسی باتیں سے پرید کیا کرو کہ اسی گلیں تو پرید کرو پچھلی قوموں میں جو تباہی آئی ان کا نام انشان تک مٹ گیا پچھلی قوموں میں جو ان تباہی آئی ان کو نام بھی ریو انہیں سارا مٹ گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچہ لوگوں کا جڑا اونچہ امیر لوگ تھا انہوں نے ہر قسم چھوٹ دی جائے تھی جبکہ عام لوگوں کے نا نہیں عام لوگوں کے نا چھوٹ نہیں دی جائے تھی اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی جات نہیں دوگا چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی اس کارسیرینہ قانون شریعت کے مطابق سزا دی تھی اسی طرح کا ایک واقع جنگی بذر میں پیش آیا اس طرح کو ایک واقع جنگی بذر میں پیش آیا بچوں اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی اس جنگ میں بچہ مسلمانوں نے فتح نصیب ہوئی تھی مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے تھے مکہ کا کافی کفار مارے گئے تھا بہت سے قیدی بنا لئے گئے تھے بنا لئے گئے تھے قیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حاجباز رضی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندیا گیا تھا دوسرے قیدیوں کی طرح دوسرے قیدیوں کی طرح چاچو تو جلے اس نے اسلام قبول نہیں تک کیوں اس وہ بھی ہو گئے قید وہ بھی اس طرح بد اس جہاں رہا تھا یہ دوسرے قیدی بد ہے رسی زیادہ قسکیں باندھی گئی تھی اس کی رسی زیادہ انسانہ کی رسی زیادہ قسکیں باندھی جس کی وجہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم رات کے عباس رات کو درد کی شدد سے کراتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنے کی آواز سنکہ بے قرآن ہو گئے یہ رسی کافی قرآنی تھی کھوٹک ہے تو اس کی عباس رضی اللہ علیہ وسلم رات دردنا قرآن ہو رہے ہو جس کی قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے قرار ہو گئے ہو اس نے رات نہیں دائی نہ وہ بے قرار ہو گئے اس کا ساتھی ہیں سمجھے بے قرار ہی دیکھی اس کا ساتھی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قرار ہی ڈٹھی تو انہیں عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی رسی ٹیلی کر اس کی رسی ٹیلی کر حضور کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے فرمایا تمام قیدیوں کے ساتھ اکسان سلوک کیا جائے اس نے کیوں جیسے اگر یہ پتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہے تو اس نے کیوں کہ سارا قیدیوں نے برابط اکسان سلوک ہونے اکسان سلوک ہونے حضور جب اس بات کا علم ہوا تو صاحب نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ اکسان سلوک کیا جائے یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈیلی کر دی جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کو طرح عطباس کی رسی بھی کس کے باندھی جائے یا سارا قیدیوں کی رسی تیلی ہو جائیں یا پھر عطباس کی رسی نہ بھی کس کے بات سٹھو آپ کے ساتھ ہی نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈیلی کر دیں یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا انصاف کرنے کا طریقہ روا جائز نادار مفلس یکسر تمام بلکل رائیت پاس لحاظ پرہید احتیاط دور رہنا سوچئے اور بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالات تھی سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالات تھی جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی یہ سوال ہے اسلام نے عدل و انصاف کو کیسا قانون راج کیا جواب ہے اس کو اسلام نے عدل و انصاف کا یقصان قانون راج کر کے انسانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کی فرق کو یقصر ختم کر دیا اس پر جنگی بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس اشتدار کو قید کیا گیا تھا جنگی بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قید کیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کے نظر میں گورا اور کالا عجمی و عربی امیر و عربی سب یقصان ہیں موسیقی موسیقی موی جیسے جے کنسات دیکھتے رہی ان کو پوچھنا جو بیرے ساتھ آپ نے بیجی تھی کام پر جو بندی آپ نے بیجی درنگ کرنے کے لئے ان کو پوچھو کیا ایسا کھانا دیا تھا کیا بولا انہیں ایسا کھانا دیا